بھر کی زندگی پر سکون ہو اس کا طریقہ یہی کہ میاں دیوی آپس میں مشورے کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو تیہ کر لیا کریں بچوں کے سامنے بحث مباسہ کرنے سے پچا کریں بچے اگرچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی یاداشت بڑی تیز ہوتی ہے جب میاں دیوی آپس میں ڈائلوگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے محسوس نہیں ہوتا مگر وہ تو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں کی جو ہے وہ میمری کے اندر وہ پورا کا پورا منظر وہ اسی طرح پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے لہذا بچوں کے اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اپنے ذہن میں وہ سوچتے ہیں نہ امی کی کوئی قدر ہے نہ ابو کی کوئی قدر ہے یہ آپس میں ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہمارے اوپر خامخا روب چلاتے ہیں چنانچہ ماں جب بچوں کو کوئی نصیت کی بات کرتے ہوئے ذرا غصے ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو کی نراضی کا غصہ ہم پہ نکال رہی ہے اپنے دل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب بات غصے ہوتا ہے دل میں سوچتے ہیں امی بات نہیں مانتی غصہ ہمارے اوپر نکالتے ہیں چنانچہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت اطاف فرما دے نیاں دیوی کو اکل کے ناخن لینے چاہئے اب ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی اس بچے کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے لہٰذا بچوں کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباسہ نہیں کرنا چاہئے اول تو بحث مباسہ کا فائدہ نہیں دو میں سے ایک جلدی ہیلڈ کر جایا کرے کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عجر ملتا ہے تو اس لیے ماننے میں زیادہ فائدہ ہے منوانے میں شیطانیت زیادہ ہے یہ سوچیں میاں سوچیں میں نے اپنی بات منوائی ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو تو گھر کے اندر پھر بے برکتی ہوگی بیوی بھی سوچیں میں نے اپنی بات منوائی ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو کہیں اس وجہ سے گھر میں بے برکتی نہ آئے لیکن جب کوئی کسی دوسرے کی بات مانتا ہے تو ماننے میں اور اطاعت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے حدیث پاک کے مطابق اس میں برکت ہوتی ہے اس لیے ماننے میں فائدہ ہوتا ہے تو بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کر لیا کریں اور بالخصوص بچوں کے سامنے دیف مباسہ سے پرہیز کیا کریں جو خامن اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دپٹ کرتا ہے وہ سمجھ لے میں اپنے بچوں کو بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں میں ایک بھی جو ایک تفصر نہیں چھوڑ رہا بچوں کو بگاڑنے میں اس لیے کہ میری بیوی نہیں تو ان کو ٹریننگ دینی تھی جب بیوی کو ڈانٹ پڑھ رہی ہے تو بچوں کی نظر میں اس کی کیا اہمیت رہی اس لیے خامن کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں وہ اپنی بیوی کا احترام بنائے اور بیوی کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں اپنے میاں کا احترام بنائے یہ میاں بیوی آپس میں میچول انڈرسٹیننگ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں خامن جب بھی بچوں کے پاک بیٹھے ان کو بتائے بیٹو تم امی کی بات مانا کرو امی کی بات سنا کرو وہ اپنی بیوی کا احترام ان کے ذہن میں پیدا کرے ماں کا مقام ذہن میں پیدا کرے اور جب ماں اکیلی ہو بچوں کے پاک ان کو سمجھائے کہ بیٹو تم ابو کی بات مانا کرو جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنا لیں گے تو بچے ماں کی بھی مانیں گے باپ کی بھی مانیں گے اور ان کی اچھی تربیت ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباسہ سے بچیں اس بات کو ذہن میں رکھ لیں نرمی سے جو معاملات تیہ ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے کبھی بھی نہیں ہوتے اگر خامد گرمی میں آ گیا اور آگے سے بیوی بھی گرمی میں آ گئی پھر تو آپس میں بحث چلے گی پھر تو آپس میں زد آ جائے گی اور زد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی زد کے پیچھے تو پھر گھر ٹوٹا کرتے ہیں زد کے پیچھے تو پھر سکون لٹا کرتا ہے زد کے پیچھے تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اس لیے ایتے محول سے پچنا چاہیے خامدوں کو یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر وہ پیار سے اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکے پھر وہ تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکیں گے اس بات کو بلکہ اپنے بیڈ روم میں لکھ کے وہ خامد لگا لیں کہ اگر میں پیار سے بیوی کو اپنا نہ بنا سکا تو میں تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکوں گا یہ پکی بات ہے اس لیے کسی جو ہے دانشور نے یہ ایک بات کہی ہے تو عجیب سی مگر کہہ دیتا ہوں اس نے یہ کہا کہ جو خامد گوثے کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا تو بات واقعی سو پیسٹ سچی ہے پیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں وہ پھر آپس کے جگڑوں کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتے اگر گھر میں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو ساس بہو کا جگڑا ختم کرنا ہے میاں بیوی کا جگڑا ختم کرنا ہے تو دو کام عورتوں کو کرنے ہیں اور ایک کام مردوں کو کرنا ہے دو کام عورتوں کو کون سے کرنے ہیں عورتوں کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جو عورتیں گھر میں رہ کر کھانا بناتی ہیں کھانا بنانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا ہے یعنی باوضو ہو جانا ہے وضو کر لینا ہے اور وضو کے بڑے فضائل حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت میں میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا اس لیے کہ ان کے عادہ وضو کی وجہ سے جو عادہ بھگتے ہیں وہ چود ویرات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے تو عورتوں کو کھانا بنانے سے پہلے ایک مرتبہ وضو کر لینا ہے اور کھانا بنانے کے بعد اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دینا ہے کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے مولو صاحب جوہو نے مارا دھنی نے کئی تھائی گئے لوں چھے جارے نوی نوی سادی تھائی ہتی دوی نوی ہماری شادی ہتی نوہ نوہ لگنہ تا تارے تو کہتو تو کتنا ہماتے چاند تارا توڑی رہے لاویس تو جیم کیسے ہم کرواں ماتے تیار تھائی جائیس آج تو مارے بولواں ماتے بھی تیار نہ تھی مارو کوئی ویلیو ہے نا سامنے نہ تھی رہو ہوں تو مارا دھنی نا سامنے زلیل تھائی گئی چھو مولو صاحب کو یہ بھی تاویزہ پی دو کہ انہیں پیوڑاوی داؤں انہیں مارو شہر مارو گلام بنی جا لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کی بندیو تم اللہ کی بن جاؤ ساری مخلوق تمہاری بن جائے گی اگر ہم اللہ کے نئی بن سکتے تو مخلوق بھی ہماری بولو نئی بن سکتی اگر ہم اللہ کے غلام ہیں تو ساری مخلوق ہماری غلام ہیں تو سب سے پہلے کام عورتوں کو گزو کر کے کھانا بنانا ہے اور کھانے کے اوپر ایکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کرو اور جن سے پردہ نہیں ہے آپس میں بیٹھ کر ساتھ میں کھانا کاؤ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ریسکا میں بھی برکت نصیب فرمائے گا اور آپس میں محبتیں پیدا فرما دے گا اور لڑائی جگڑوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا ساس کے دل میں بہو کی محبت آ جائے گی بہو کے دل میں ساس کی محبت آ جائے گی شوہر کے دل میں بیوی کی محبت آ جائے گی بیوی کے دل میں شوہر کی محبت آ جائے گی اور مردوں کو ایک کام یہ کرنا ہے فرماتے ہیں کہ جب فضل کی نماز تو پڑھنی پڑھنی بولو فضل کی نماز ضروری ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہت فرمیا جو فضل کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی افادت کرتا رہتا ہے تو فضل کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے لیکن دو رقع سنت موقعہ جو واجب کا دردہ رکھتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا وہ دو رقع سنت موقعہ اپنے گھر پر پڑھنی ہے اور دو رقع فرض نماز جماعت کے ساتھ مزید میں پڑھنی ہے اگر یہ کام مرد کریں گے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ بے حساب حلال پاکیدہ روزی کے دروازے کھول دیں گے اور گھروں میں محبتیں پیدا فرما دیں گے اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے